ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ جرنل ڈائر جی ہاں امرت سر کے جلیاں والا باک کا جرنل ڈائر اور یہ نام بیہار میں وپکش نے چناف سے ٹھیک پہلے اچھال کر داؤن چلا تھا لیکن ڈائر والا بار بیک فائر ہو گیا نمازکار اے بی پی سپیشل میں آپ کے ساتھ میں ہوں انوراج مسکان اور آج باد بیہار میں منگیر گولی کانڈ پر مچے سیاسی بوار کہ جسوی جیسے نیتا منگیر کی ایس پی لیپی سنگھ کو جنرل ڈائر بتا کر نتیش پر تیر چھوڑ رہے تھے لیکن اس خبر پر جو نیا اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق ڈائر اب وپکش پر بیک فائر ہو رہا ہے مونگیر میں مورتی ویسرجن کے دوران ہوئی پولیس فائرنگ کو لے کر سیاسی ماہور گرمائیا ہوا ہے بیہار کی وپکشی پارٹیاں گولی کانڈ کے لیے مونگیر کی ایس پی لیپی سنگھ کو ہی ذمہ دار مان نہیں ہے لیپی سنگھ کو سسپنٹ کرنے کے لیے ویروہی پارٹیاں مورچہ کھولے ہوئے ہیں لیپی سنگھ کی تلنا ویروہی جلیہ والا باگ کے جنرل ڈائر سے کر رہے ہیں ہم راج سرکار کے گری منتری سے راج کے اپمکش منتری بیجے پی کے نیتا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنرل ڈائر بننے کی انمتی کس نے دی لیپی سنگھ کو کمپلیٹ ٹروپ سے سسپنٹ کر کے اس پر انکواری بٹھانا چاہیے تاکہ لیکن ای بی پی نیوز کو جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق لپی سنگھ کو مونگیر گولی کانڈ میں کلین چٹ دے دی گئے گولی کانڈ کو لے کر چناؤ آئیوک کو جو ریپورٹ چناؤ آفزرور نے بھیجی ہے اس کے مطابق اور سماجیک ترتو گھٹنا کے لیے ذمہ دار ہے ماملہ قانون ویوستہ کے بگڑنے کا تھا لہٰہا جا پرشاسن نے اس کے لیے مشتہری سے کام لے اصل میں لپی سنگھ کو لکر سوال اس لیے بھی اٹھائے جا رہے تھے کیونکہ وہ ہتیش کمار کے قریبی اور جیڈیوں کے بڑے نتاؤں میں سے ایک آر سی پی سنگھ کی بیتی ہے لپی سنگھ اس سے پہلے چرچہ میں تب آئی جب انہوں نے بہو بلی آنند سنگھ کو ایک سیتالیس رکھنے کے کیس میں پکڑا تھا موسیقی کھولو دروازہ کھولیے 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 پولیس کھولیے 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 دروازہ کھولو پیچھے دو آنے پیچھے تایا تھا پیچھے پہلا گئی ہے کیونکہ دروازہ کھولو لیپی سنگھ بیہار کی تیز درنار پولیس افسر مانی جاتی ہے مونگیر جو کہ بیہار کے سویدن شیل علاقوں میں سے ایک ہے وہاں لیپی لیڈی سنگھم کے نام سے مشہور ہے پچھلے ہفتے لیپی سنگھ نے مونگیر میں کئی اوید بندوق فیکٹریوں کا پردہ پاس کیا تھا اور بڑی سنکھیا میں ہاتھیاروں کی برامدگی کی تھی علاقے کے بدماشوں میں لیپی سنگھ خوف کا دوسرا نام ہے لیکن درگا ویسرجن کے دوران ہوئی گولی کان کی گھٹنا نے لیپی سنگھ کو بیوادوں میں گھسیٹ دیا آج ہی مونگیر میں بوٹنگ ہوئی ہے اور پرشاسن کی مشتہدی کی وجہ سے ہی مونگیر کی سبھی سیٹوں پر شانتی پونڈ طریقے سے ووٹ ڈالے گئے ڈلی میں کل بیچ سڑک پر ایسی چاہو بازی ہوئی کی ایک یوک کی چاند چلی گئی خونی لڑائی ڈی جے کے شور کی وجہ سے ہوئی ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ڈی جے میں بھجن بج رہا تھا تو آروپیوں نے حملہ کر دیا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ڈی جے کا شور تو آروپیوں کے گھر سے ہی آ رہا تھا دیش کی راج دھانی ڈلی میں سریاں مرڈر بیچ سڑک پر چاکووں سے گود کر ہتیاں ماتا کے بھجن پر جھگڑا اور ہو گیا مرڈر چاکو چلتے رہے ڈلی میں خون پہتا رہا ڈلی کی ایک بچی مانگ رہی ہے پاپا کے لیے انصاف کھا دلی میں آ گیا ہے گنڈا را گھر کی چوکٹ کے باہر سڑک پر یہاں جو بھی شخص بیٹھا ہے اس کی آنکھوں سے دکھ اور گستے کے آنسو بے رہے ہیں ڈلی کا آدرش نگر علاقہ ہے یہ نام بھلے ہی آدرش ہو لیکن یہاں بھی تیرات گنڈوں نے آتنک مچا دیا منگلوار کو دلی کے آدرش نگر علاقے کے سرائے پیپل تھلا جھگیوں کی انہی گلیوں میں خونی جھڑپ ہوئی تھی اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر آپ مارکیشن دیکھ رہے ہیں زمین پر یہاں پر ابھی خون کے نشان ابھی بھی موجود ہیں اور انہی گلی میں چاکووں سے حملہ کیا گیا تھا آروپ ہے کہ منگلوار کی شام کو یہاں ماتا کے بھجن چل لہے تھے تب ہی کچھ لوگ زبردستی آواز کم کرنے کو کہنے لگے گالی آدی اس دوران وندنا نام کی محلہ نے جھگڑا کرنے آئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش گئی پھر تو وندنا کے ساتھ مار پیٹ بس سلوکی شروع ہو گئے وندنا کو بچانے کے لیے ان کے رشتے دار موقع پر دوڑ کر آئے تو گنڈوں نے ان پر چاکووں سے حملہ کر دیا اور پھر وندنا کے گھر میں ہی گھوچ گئے اور پھر وندنا کے پتی کو مار ڈالا مجھے چاند چھڑنے کی بازی کر رہا تھا تیجے گانا لگا کہ تیجے بچا رہا تھا ناچ رہا تھا مجھے لیٹنگ گئے مجھے چھڑنے لگا چاند میرا چھڑا ہے توڑ کے مجھے بچانے کے لیے جب میں چل آئی میرا چھڑ کو چاکو ہی چاکو نے مارا پھر چھوٹے میرے چھڑوں میرا میں گھرے بھاگنے لگے میرا چھڑ مجھے بچو بھاگنے لگے گھر میں گھوچکے مارے یہ میرے کو چھڑے تھے میرے کو مارنے لگے تب میرے چھڑ میرے پتی دونوں چھڑ دوڑے نا جب انہوں دونوں دوست سارے ملکے تم اس نے مارا مجھے میرے چھڑوں کو مارا وہ سارے دو چھے ساتھ لوگ تھے چاکو لے رہے تھے رامپوری آلے دینے دنے بھاری چکا کچھ مار رہے تھے میرے سامنے پیڑیت پریبار کے مطابق آر اوپی پانچ سے زیادہ تھے سب جیسے چاکو اور دھاردار ہتیار لے کر مارنے کے پلان سے ہی آئے تھے سوشیل کو تو مار ڈالا اس کے دو پریجن سنیل اور انیل بھی چاکو لگنے میں خائل ہوئے بھائی دونوں بھائیم بھائیم بھائر اپنے گھروں میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ ماتارانی کے گھر نہیں چل دیتے بھائر ایک لیٹ ہماری سماس کی لڑکی بھجار ہی تھی تو ان پر انہوں نے وہ پیجیکشن اٹھایا میری بھا بھی گئی تو ان سے چھڑ چھڑی کے لیے میرے چھوٹکی سے چھڑ چھڑی کے لیے ہم سمجھانے کے لیے تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ بنا رکھی تھی انہوں نے اپنے بھائی بندو سارے پت بھولا رکھے تھے چار پانچوں بھائی تھے ان کا باپ تھا اور اپنے پھوپا تاؤگے بھولا رکھے تھے دیش کی رازدھانی میں بھجن والے ٹیجے بھجانے کے جھگڑے میں مرڈر ہوا تو ہر کم بچ گیا پولیس نے آنن پانن میں چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن آروپ ہے کہ سوشیل کی ہتیا کے مکھے آروپی چاند سلیم اور اس کے ساتھی اب تک فرار ہے ابھی تک کی جانکاری کے مطابق سوشیل کی ہتیا کرنے والے آروپی سبزی بیچنے کا کام کرتے ہیں اور سوشیل کے پریبار کا کپڑا بیچنے کا دھندہ تھا پہلے بھی دونوں پریباروں کے بیچ کچھ جھگڑے ہوئے لیکن اب کی بار تو دیگ سڑک پر ہی خون بہ گیا پڑا بات کرتے ہیں بل لب گڑ میں لب جہاد کے گولی کانٹ کی فرید آباد پولیس نے اس معاملے کی جانچ تیز کر دی ہے آروپی توصیف کے موبائل کی تلاش کی جا رہی ہے اور پیڑت پریوار پھانسی کی مانگ کر رہا ہے موت سے پہلے کچھ اس طرح اپنی زندگی جیتی تھی نہیں کی تھا لب جہاد کی بلی پر چڑھنے سے پہلے کچھ ایسے اتراتی تھی نہیں کی تھا لیکن ایک لب جہادی نے نوٹ لی اس کی زندگی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سال دس مارچ کا ہے اپنی بہن کے ساتھ موسی کے لڑکے کی شادی میں نکیتا جم کرنا چی تھی لیکن سات مہینے بعد اسی سوکبار کو توصیف نام کے اس سنکی نے اس کے سارے سپنے توڑ دیئے ہریانہ کے بللپ گڑھ میں گولی کی اس گونج سے بھلے ہی نکیتا تومر کی آواز بند ہو گئی ہو لیکن انصاف کے لیے لڑائی جاری ہے یوپی کے ہاپڑ میں یہ نکیتا کا پریبار ہے جس نے شوک سبھارا کی اور مانگ کی کہ نکیتا کے ہتھیارے توصیف کو فانسی ملے وہ بھی جل ہم نہیں چاہتے دس پندر سال تک مقدمہ کھچے سکت سے سکت کاروائی ہو اور ترنت کاروائی ہو ہم سے کم فانسی چاہتے ہیں اس سے کم چاہتے ہی نہیں ہے ویسے ہی کمجور پریبار ہے آدھی میری ماں ویسے ہی پریشان ہو چکے بچی کچی چکر کٹ کٹ کے پریشان ہو جائے گی ادھر ہریانہ میں پریداباد پولیس نے ہتیا کی جانت سٹیز کر دی ہے آج سائٹی کے لوگ گہاں پہنچے اور پورے ماملے پر پریبار والوں سے جانکاری لی پولیس کو آروپی توصیف کے موبائل فون کی بھی تلاش ہے جو اس نے ہتیا کے بعد کہیں توڑ کر پھینک دیا موبائل میں نکیتا کو دھمکی دینے کے ثبوت کانونی لڑائی میں بڑے ہتھیار ثابت ہوں گے سائٹی کی ٹیم نے توصیف کی نشان دہی پر وہ ہتھیار برامت کر لیا ہے جس سے توصیف نے نکیتا کی ہتیا کی تھی اتنا ہی نہیں سائٹی کی ٹیم نے اس گاڑی کو بھی برامت کر لیا ہے جس گاڑی میں توصیف اپنے ساتھی کے ساتھ فرار ہوا تھا لیکن ابھی تک سائٹی کی ٹیم کو توصیف کا موبائل فون نہیں ملا ہے دراصل نکیتا کی ہتیا کرنے کے بعد توصیف نے موبائل فون توڑ کر کہیں فیک دیا تھا یہی وجہ ہے کہ سائٹی کی ٹیم توصیف کو لے کر اب اس موبائل فون کی تلاش کر رہی ہے سائٹی نے اس سیکیورٹی کیمری کی تصویر بھی اپنے کبجے میں لے لی جس میں قید ہتیا کو دیکھ کر کل پورا دیش ہل گیا تھا فرید آباد کے بللپ گھر پہ جو نکیتا تومر کی ہتیا ہوئی تھی وہ اسی جگہ ہوئی تھی یہی وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جس کے ذریعے وہ تصویریں سامنے آئیں تھی جب ہتیاالوں نے نکیتا کو گولی مار دی تھی سائٹی نے جانچ اپنے کبجے میں لے لی ہے جانچ کر رہی ہے یہ سین آف کرائم ہے اور یہاں سبوتوں کو پریزرب کرنے کے لیے اس کو کوئیڑن آف ہونا چاہیے تھا یہاں پہ تمام وہ سبوت موجود ہو سکتے تھے چونکہ پیڑیتا اور جو آروپی ہنگ کے بھی سنگھرش ہوا تھا ہیر پارٹکل ہو سکتے تھے مایکرو بیولوجیکل سبوت یہاں پہ ہو سکتے تھے لیکن فلحال اس سین آف کرائم کو کوئیڑن آف نہیں کیا گیا ہے 21 سال کی نکیتا پڑھائی لکھائی میں تیز تھی دیکھوم تھڑیر کی چھاترہ تھی پہلے اور دوسرے یر میں توپر رہی پڑھ لکھ کر ائر فورس کو جوئن کرنا چاہتی تھی لیکن لب جہاد کے نام پر خوبصورت سپنے دیکھنے والی ایک لڑکی کی حتیہ ہو گئے مدھے پردیش میں اپچناؤں ہیں اور زبانی جنگ بھی وہاں تیز یہاں کانگریس نیتا پرموت کرشن اور سی ایم شیوراج کے بیچ وار پلک وار چل رہا ہے ایم پی میں بھی اپچناؤں کو لے کر زبانی جنگ تیز ہے سیاسی نیتا مریادہ بھول کر ایک دوسرے پر نیزی حملے کر رہے ہیں کانگریس نیتا پرموت کرشن کے بیان پر آج سی ایم شیوراج نے ایم پی میں چناؤں بھی ریلی کی اور کانگریس پر کرا رہا پلٹوار کیا اور ایک دوسرے دلی میں بڑے جوز پر آپ نے پتہ نہیں سنا کی نہیں سنا بولے وہ کمینہ ہے کمینہ یہ کانگریس ہی مجھے بس کے سرم دے رہے ایک دوسرے دلے کانگریس کے کہتے ہیں گھنگیو بھوٹے گھر کا ہے کمالا جی تمہیں گھمنڈ ہوگا عرب پتی ہونے کا تمہیں گھمنڈ ہوگا عرب پتی ہونے کا تمہیں گھمنڈ ہوگے لیکن میں یہ آج دلاتا ہوں مدھم دلیس کی جنتہ کچھ بھی سہن کر لے آپ کو بتا دیں کہ 27 اکٹوبر کو مرینہ میں کانگریس نیتا پرموت کشنن پرچار کے لیے آئے تھے جہاں انہوں نے شیب راج پر ویبادت بیان دے دیا تھا چمبل کی ماتھی کو ماتھے پر لگاتے ہوئے یہ اعلان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تینوں پر کنچی ماماؤں کا ملا دیا جائے تو ایک ماما بنتا ہے شیب راج ان تینوں کا گھوٹالہ ان تینوں کا کمینہ پن اگر ایک جگہ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ آدمی بنتا ہے ایم پی میں 28 سیٹوں پر اپچناب ہونے ہیں اپچناب کے لیے تین نومبر کو ووٹنگ ہوگی اور نتیجے دس نومبر کو آئیں گے موسیقا 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 موسیقی